میرے والی صاحب کے دوستیں فوت ہو گئے ہیں بہت بڑا عرصہ ہو گا وہ ابو کی مجلس میں رہے تو ماشاءاللہ انہوں نے سنت رسول رکھ لیے وہ اتنی کمال کی سنت رسول تھی ان کی اے وجی وجاہت وہ لوگ ابو کا استاد سمجھ لیتے تھے ان کو والی صاحب کا استاد سمجھ لیتے تھے کہ یہ سینی یہ بڑے عالم ہیں ایسا بھی ہوا کہ بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں مسئلہ پوچھنے ہیں سیدھا غالباً ان کے پاس ہی یہ ہے سب سے پہلے یا یہ کہ اگر ابو سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو وہ ابو کی صحبت میں اتنے رہ چکے تھے تو وہ شوق میں بے خیالی میں خود ہی جواب دینے لگتے تھے ابو مسکراتے تھے صحبتِ صالح ترہ صالح کنز صحبتِ طالح ترہ طالح کنز اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ جو اپنے لئے لوگوں کے لئے وہی پسند کر رہے جو اپنے لئے پسند کرتے ہوں آپ پسند کرتے ہو آپ سے کوئی فیراؤنی لہجے میں بات نہ کریں تو آپ افسرِ بالا ہیں تو جتنے بڑے افسر ہیں اتنی آجزی آپ کے اندر آنے چاہیے آجزی کا مطلب یہ نہیں آپ ایسے سے کریں کیونکہ افسرِ بالا کو اپنا وقار بھی دھیان سے سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ ذرا دیر نہیں انگلی رکھنے کی جگہ ملے پورا بدن گسا دیتے ہیں ہم تو یہ بھی افسران کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایک حد تک یہ نہیں کہ افسران فریوں جس سے طبیعت لگتی اس سے بات کریں لیکن ان کے اندر فراؤنیت نہیں ہونی چاہیے لیکن فراؤنیت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر وقار نہ ہو تمکنت نہ ہو اپنے عہدے کے مطابق اپنے وقار سنجیدگی کو ملہوز رکھیں گے تو نیچے والے ان کی بات مانیں گے لیکن سنجیدگی کا مطلب تکبر نہیں ہے یہ باریک سی لائن ہے اس کو سمجھنے والے سمجھ جاتے گے یہ کیا کیفیت ہے سنجیدگی مطانت وقار بھی رکھنا ہے لیکن تکبر کو بھی قریب نہیں آنے دینا اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا ماتحت اس کو یقین ہو صاحب ہم پر کبھی ظلم نہیں کرتا جو گنجائش ہوگی صاحب ہمیں ضرور دے گا قانون کی روشنی میں صاحب اُلٹی بات نہیں کرے گا میری غلطی پہ صاحب ظلیل کر کے جھڑک کے نہیں رکھ دے گا ہاں غلطی کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرے گا لیکن انسان سمجھ کے ہاں جیسی غلطی ہو اس کے مطابق ویسا چہرہ ہو جانا ویسا غصہ ہو جانا یہ بھی درست ہے یہ نہیں کہے کہ کرپشن کی سب کچھ کیا نہیں بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا تیری ایسی کی تیسی بیٹھ سارا نکال یہ تو ضروری ہے اب یہ بتا خلاقی تو نہیں ہوگی یہ تو تقاضے ہیں منصف کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس لیے آپ اپنے لئے عزت پسند کرتے ہیں عزت دینا سیکھیں آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے بات فراؤنی لہجے میں نہ کرے جابرانہ لہجے میں نہ کرے آپ بھی پھر جابرانہ اور فراؤنی لہجے میں بات نہ کرے آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو گالی نہ دے تو آپ بھی بات بات پہ گالی دینا اپنا محاورہ نہ بنا لیں ماں بہن کی گالی ہے محاورہ بن چکا ہے بلکہ جو زیادہ بے تکلف ہوتا ہے اس کو زیادہ بڑی موٹی گالی دیتے ہوں جو زیادہ بے تکلف ہوتا ہے ہمارے ہم بے تکلفی کی نشانی کیا ہے زیادہ موٹی یہ ماں اور بہن کتنی بڑی موٹی گالی دے جاتے ہیں یہ تھی اپنا ویر ہے یا ماں بہن ایک کر دو اس کی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے لا الہ الا اللہ اس لیے یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے آپ اپنے لئے کیا پسند کرتے ہیں اب اس کیوٹی والے بیچارے باہر بیٹھے ہیں وہ میرے اور آپ کیلئے بیٹھے ہیں کبھی آپ کالا کوٹ نہیں پہن کے آتے ہیں وہ اگر آپ کو پہچانتا ہی نہیں ایسے کر کے اور آپ کی طرح تلاشی لے رہتا ہے تو آپ کو بار ایڈ میٹر گھومنا نہیں چاہیے نہیں گھومنا چاہیے کالے کوٹ کو تو بیچارے ویسی ہاتھ نہیں لگاتے درتے ان کو پتہ یہاں تو ایسا کرن لگے گا کہ چھڑانا مشکل ہو جائے گا میں تو جمعہ کو آتا جاتا ہوں پہچان بھی لیتے ہیں پہچانتے ہیں مست ٹھیک ہے نہیں تلاشی لے بھی لیں تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے نہ الحمدللہ میں مناتا ہوں بھئی یہ ان کی نفتی ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ بیچارے بھی ڈر کے بیٹھتے ہیں یار کسی ایسے بندے کا کہیں تھوڑا سا ایسے کر لیا کوئی الٹا پڑی نہ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان تمام چیزوں میں کھانے میں پینے میں لیجے میں بات کرنے میں سلوک میں اٹھک بیٹھک میں میل جول میں آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں پھر کیا ہوگا تکن مسلمہ مسلم ہونے کا حق ادا کرو گے یہی مسلمانی ہے یہی مسلمانی ہے عید کے دن ہوتے ہیں آپ ریڈی میر کپڑے لینے کیلئے چلے جاتے ہیں آپ انسیلی کپڑے لینے کیلئے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے آپ کا بچہ جو کپڑا پہنتا ہے آجزی آئی گی خدا کی قسم دل سے دعائیں نکلیں گی آپ اپنے جو آپ کی خدمتگار ہے ان کو وہی لے کے دے دیں آپ کو کیا جائے گا آپ کو آئے گا جائے گا کچھ نہیں لا الہ الا اللہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمَا اور پانچمی بات وَلَا تُكْسِرِ الظَّحِقِ قسرت سے ہنسا نہ کرو مشکرانا ہسنا تبسم منہ نہیں ہے لیکن ہنسنے کی قسرت ہر وقت ہنسنے ہی رہنا ہساتے ہی رہنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اس لئے زحق سے نہیں روکا زحق الضحق الضحق وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِق قسرت سے ہنسا نہ کرو سمجھائے لیکن یہ نہیں کہا حسومت اسلام خشک نہیں ہے قسرت سے ہنسا نہ کرو کیوں فَإِنَّ قَسْرَةَ الضَّحِقِ تُمِیتُ الْقَلْبِ قسرت سے ہنسا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے قسرت سے ہنسا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اور آج آپ دیکھیں جو آپ کو دانشوری کی بات بتائیں دانشمندی کی بات بتائیں آپ کے مستقبل کو فیوچر کو سنبھالنے کی بات کریں اصل فیوچر تو آخرت ہے نا یہاں کی فیوچر کی تو اچھی بات ہے لیکن اصل فیوچر تو آخرت کی مستقبل تو آخرت کا مستقبل وقار اور مطانت سے بات کریں اسے آپ سننے کی لئے تیار نہیں ہے کس کو سنتے آپ ہنسائے جوٹھی کہانیاں بیان کریں لوٹ پوٹ کر دیں رات کو سونے سے پہلے وہ پروگرام دیکھ کے آپ نے سونا تاکہ صبح اٹھنا ہی نہیں ہے آج ہی فریش ہو جاتا ہے انہا لیلہ و انہا لی راجعون قرآن سے دل لگا کے دیکھیں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کسی اچھے کاری صاحب سے قرآن کی تجویر سیکھ لیں اس کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ ہم آنگی پیدا کر لیں اس کے لہجے میں اس کی جو تلاوت اور ترتیل اس کے ساتھ آپ کی مناسبت پیدا ہو جائے قسم خدا کی پھر انشاءاللہ آپ گانے نہیں سنیں گے قرآن سنیں گے قرآن قرآن پڑھیں گے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے ترجمہ بہت بڑی بات ہے لیکن لوگ ترجمہ کو فوکس کرتے ہوئے تلاوت کو اگنور کر دیتے ہیں ایک اچھے پڑھے لکھے صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا نیرے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَعُونَ قرآن ایسی عظیم کتابیں تلاوت کے بھی فائدے ہیں لیکن بہرحال تلاوت سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سمجھ تلاوت کو سمجھنے سے آئے گی الگ الگ چیزیں لیکن ایک پر فوکس کرنے سے دوسری کی نفی نہیں ہوتی ہاں قرآن اترا ہے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے عمل کرنے کے لیے لیکن تلاوت کے لیے بھی اترا ہے قرآن اترنے کا ایک مقصد اس کی تلاوت بھی ہے اُتْلُمَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب جو کتاب اتری ہے میرے نبی اس کی تلاوت کیجئے اکیسویں سپارے کی پہلی آیت ہے ہم کہتے ہیں نہیں 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 نیرے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّا جَعُونَ یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے اور یہ مسکنسپشن بیدینوں میں نہیں یہ دینداروں میں دینداروں کے اندر یہ غلط تصور ہے کہ جی قرآن کے نیرے قرآن کرنا ہے تو پھر ترجمہ سے کرو سو بھئی ترجمہ بہت اچھی بات ہے لیکن محض تلاوت کی بھی نفی نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے بیست کے مقاصد میں سے ایک مقصد تلاوت کرنا ہے وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہ اللہ ہے جس نے انہی امیوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا مبعوث فرمایا اس کا کام کیا قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا ہوں وَيُزَكِّهِمْ ان کے نفس کو مانج کے پاک کرنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کتاب کو سمجھانا بھی ہے تو تلاوت الگ ہو گئی تلاوت کو سمجھانا الگ ہو گیا دونوں چیزیں ہیں دونوں کی نفی نہیں ہو سکتی تعلیمِ کتاب کو فوکس کرتے ہوئے تلاوت کی نفی نہیں ہو سکتی لیکن تلاوت کو فوکس کرتے ہوئے تعلیمِ کتاب کی بھی نفی یہ نہیں ہو سکتی آپ صرف تلاوت کریں نہ سمجھنا ہے دونوں ضروری ہیں تو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تو بات یہی آ رہی تھی کسرس سے بدنا ہستا کیوں ہیں اندر سے اداس ہوتا ہے اداسی کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ لطیفے سنانے والوں کے ہنسانے والوں کو ان کو سن کے وہ سمجھتا ہے تھوڑی دل کے لیے وہ دل کو کیا کہتے ہیں سمجھتا ہے میں فریش ہو گیا ہوں حالانکہ توجہ ہٹ جاتی ہے بعد میں وہی دل مردہ ہو جاتا ہے نہیں دل کو آباد رکھنا ہے کسرس سے نہ ہسیں قرآن و سنت کے ساتھ تعلق کو استوار کریں پھر دیکھیں زندگی بدلتی ہے کہ نہیں اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین کیون ub مخشو باة مخشو باوت مخشو باوت تصورت تصورت ها ثانی زندگیان شون